بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو بہت بہت ماہ ربیو نور کی بارہ تاریخ انشاءاللہ پرسوں ہوگی تو ایڈوانس میں آپ کو مبارک ہو اور آج گیارہ تاریخ لگ چکی ہے ماہ ربیو نور کی مطلب کل گیارہ تاریخ ہے ماہ ربیو نور کی تو ایک بہت ہی پیارہ سا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی پورا سال خوش رہنے کے لیے اس وظیفے میں صرف پانچ منٹ آپ کو لگیں گے پڑھنے میں اور اس کی برکات بے شمار ہیں مطلب پورا سال آپ خوش رہیں گے یہ پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک روایت میں مطلب یہ بھی ہے کہ بلہائی صاحب جنت میں بھی داخل ہوں گے تو اچھا گمان اچھی بادت ہے ہمیں اچھے گمان رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو چھوٹا سا وظیفہ ہے یہ آپ کو بہت زیادہ سے زیادہ صرف پانچ منٹ لگیں گے اور آپ نے پڑھنا کب ہے مطلب پرسوں پڑھنا ہے آپ نے ربی اللہ والے دن خاص ربی اللہ وال کا وظیفہ ہی ہے اور خاص اسی دن آپ نے یہ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پھر یا اللہ یہ سات مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے یا رحمان یہ سات مرتبہ آپ پڑھیں گے یا غفور یہ سات مرتبہ پڑھیں گے یا رحیم یہ سات مرتبہ آپ پڑھیں گے یا حنانو یہ سات مرتبہ پڑھیں گے یا منانو یہ سات مرتبہ پڑھیں گے یا دیانو یہ سات مرتبہ پڑھیں گے اور یا سبحانو یہ سات مرتبہ پڑھیں گے اول آخر درود پاک تو ہمیں ویسے بھی ہر وظیفے کے پڑھنا ہی چاہیے مطلب یہ میں اس کے اوپر بھی تھمنیل پہ بھی یہ وظیفہ لگا دوں گی تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے پڑھنے میں اس سے بھی آسانی ہوگی اور لازمی لازمی اس وظیفے کو پڑھئے گا کیونکہ پورے سال میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن آتا ہے یہ ماہ ربی اللہ والکا اور اس کا چھوٹا سا یہ وظیفہ صرف پانچ منٹ آپ کے لگیں گے مطلب آپ کا کچھ جائے گا تو نہیں یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کی برکات آپ کچھ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے گھر کی صفائی سترائی کا کام میں نے کر لیا آج سارے کپڑے وغیرہ بھی سب واش ہو گئے ہیں کپڑے دھولائی وغیرہ کا کام بھی نہیں پٹا لیا تھا میں نے اور کل مدد سمی بھی ہماری ملاد ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی حاضری ہوگی وہاں پر جاؤں گی میں کل بھی مطلب یہی مصروفیت ہوگی اور پھر ہماری گلی بہت اچھی سچتی ہے انشاءاللہ اس کا ویلوگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ضرور دیکھیں گا پہلے کے بھی جو گلی ہماری سجاوٹ ہوتی ہے پوری گلی میں تو وہ بھی پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی اور بہت دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہماری گلی تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی زندگی رہی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنی دعا میں سب ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیں میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ سے بھی یہی امید رکھتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں گے ہمارے لیے اور ویسے بھی مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں آج کل ویسی نفسہ نفسی کا ضرور ہے اور بس ایک دوسرے کے لیے دعا کریں ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھیں اور خوش رہیں اور خوش رہنے دیں دوسروں کو بھی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے لیکن مسلمان کی یہ وہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹ چھوٹی باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے یا کچھ کرے تو خوش رہیں آپ بھی اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کرنے کہ آج کے بعد اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کریں گے کوئی اگر ہم سے ناراض ہے تو اس کو منع لیں گے اگر وہ صحیح ناراض ہے تو ورنہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پر بلا وجہ ناراض ہونے کی اور وہ دکھانے کی کہ جناب ہم تو بہت کوئی بڑی چیز ہیں علا عرفہ اور ہم ناراض ہو گئے ہیں تو بھئی ایسے لوگ ہوتے رہیں دس بار ناراض لیکن جو اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو اگر آپ کا ضمیر سب سے بڑا تو دیکھیں ضمیر ہمارا وہ ہوتا ہے اگر ہم نے کوئی غلطی کی اور ہم نے کسی کے ساتھ نجائز کیے تو ہمارا ضمیر ہی ہمیں ملامت کرے گا تو پھر آپ ضرور اسکیوز کریں چلیں جی اپنی دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھی گا کافی اچھے اچھی باتیں ہوگئی اللہ حافظ